السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں پگڑی دیکھنے سے متعلق کالی پگڑی دیکھنا زرد پگڑی دیکھنا اس سے متعلق آپ کی خدمت میں سات خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کرنے والا ہوں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو چینل سبکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لاحق اور شیئر کرنا نہ بھولیے پہلا خواب ہے خواب میں پگڑی کسی کو دینا کسی نے خواب دیکھا کہ وہ خواب میں کسی کو پگڑی دے رہا ہے دستار سر پر باندھنے والی دے رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب میں جس کو پگڑی دی ہے اس سے اس کو نفع پہنچے گا خواب دیکھنے والے کو جس کو پگڑی دے رہا ہے اس سے نفع پہنچے گا خواب دیکھنے والے کو یعنی اچھا خواب ہے نمبر دو کالی پگڑی دیکھنا کسی نے خواب میں کالی بلیک پگڑی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کالی پگڑی یہ بزرگی کی علامت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب دیکھنے والا بزرگی پائے گا اور اللہ کی جانب سے اس کو بلند مرتبہ اور اعزاز اور احترام سے نوازہ جائے گا یعنی یہ اچھا خواب ہے نمبر تین زرد یلو کلر کی پگڑی دیکھنا کسی نے یلو پیلے زرد کلر کی پگڑی دیکھی ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ زرد کلر کی پگڑی یہ سرداری کی علامت اور نشانی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زرد کلر کی پگڑی دیکھنا گویا کہ اس کو کوئی عہدہ اور منصب ملنے کی جانبی شارہ ہے قوم کی سماج کی کوئی ذمہ داری ملنے والی ہے اس خواب دیکھنے والے کو جس نے زرد یلو کلر کی پگڑی خواب میں دیکھی ہے اچھا خواب ہے نمبر چار پگڑی دیکھنا کلر نہیں صرف پگڑی دیکھی ہے اس نے کلر کا اس کو یادی نہیں ہے کوئی سا کلر تھا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ مردوں کے لیے پگڑی تاج کی حیثیت رکھتا ہے تو اگر کسی نے پگڑی دیکھی ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا مرتبہ اور اس کے عزاز اور احترام کو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا اور اس کے مرتبے اور عزاز اور عظمت کے بڑھنے کی جانب خواب میں اشارہ ہے یعنی پگڑی کا دیکھنا یہ عزت ملنے کی جانب اشارہ ہوتا ہے نمبر پانچ پگڑی خریدنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو پگڑی خریدتے ہوئے دیکھا کہ وہ پگڑی کہیں سے خرید رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی پریشانیاں دور ہوں گی اور اسی طریقے پر کاروبار میں خوب ترقی پائے گا عزت اس کی بڑھے گی اچھا خواب ہے نمبر چھے کسی اجنبی کو پگڑی دینا کسی ایسے انسان کو جس کو جانتا نہیں ہے اس کو وہ پگڑی دے رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے زلیل ہوگا اور اس کو تکلیف غم اور دکھ پہنچے گا یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے جو خواب اچھا نہ ہوں جس کی تعبیر اچھی نہ ہوں اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے تین کام کریں ایک تو اللہ سے خیر مانگیں دوسرے اس خواب کی جانب سے صدقے کا احتمام کریں تیسرے وہ برا خواب کسی سے بیان نہ کریں اس لئے کہ حدیث پاک ماتا ہے کہ جب بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے اور وہ اس کو کسی سے بیان نہیں کرتا تو اس خواب کا زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا جب بیان نہیں کریں گے تو پھر وہ واقعی بھی نہیں ہوگا نمبر ساتھ اجنبی سے پگڑی لینا کسی اجنبی انسان سے جس کو جانتا نہیں تعارف نہیں ہے اس سے پگڑی لے رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غیب سے امداد پائے گا اللہ تعالی غیب سے اس کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے گا غیب سے اس کی مدد فرمائے گا دوستو یہ پگڑی سے متعلق ساتھ خوابوں کی مختلف تعبیریں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید کرنے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اگر ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیے اور اپنا خواب لکتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کی خواب کی تعبیر ضرور بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ